السلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد علی آلہی و صحبہی و منتبعوا بحسین الیوم الدین اما بعد معزز حاضرین رمضان مبارک کا عبا برکت مہینہ جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس ماہ مبارک کے اب آخری پڑاؤ تک ہم پہنچ رہے ہیں چند دن اور چند راتیں کہا جائے کہ انوار و برکات کی چند دن اور چند راتیں اب ہمارے پاس ہیں اور وقت کے گزرنے کی جو رفتار ہے اس کو دیکھیں تو کب یہ گزر جائیں گے ہم کو معلوم نہ ہو ضرورت ہے کہ ان ایام ان راتوں کو ہم کرنی مجھ جانے نہیں معلوم کہ اگلے سال پھر کس کو یہ دن اور یہ راتیں نصیب ہوں گی اللہ کے توفیق سے ہم نے جو کیا رب العالمین سب کو قبول فرمائے جو عبادتیں ہم نے کی سب کو شرف قبولیت اعتاہ فرمائے اور ان کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ اور چند پر جانے کا ذریعہ بنا دیں روزک کی عبادت کتی اہم ہے اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس بات سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے ساتھ صدق فطر کو جوڑا ہے جس کا مقصد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاہتا ہے کہ بندے کا روزہ جب ہمارے دربار میں پہنچے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر پہنچے سوچئے خود اللہ رب العالمین نے اس کے لئے انتظام کیا ہے ہم اور آپ پورے دن روزہ رہتے ہیں اور بشری تقادے کی بنیاد پر پورے دن میں آدمی کچھ گلتیاں کر سکتا ہے کچھ خطائے ہو سکتی ہیں نہ جانتے ہوئے بھی زبان سے ہاتھ سے پیر سے کچھ نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے بچتے رہنے بچ کے رہتنے پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان تمام چھوٹے گناہوں سے روزہ کو پاک کر دیں اور اسی روزہ کو یہی پاکی دینے کے لئے اللہ رب العالمین نے روزہ کے اختتام پر جب روزہ پورا ہو جائے تو صدق فطر واجب کیا ہے جو فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت صاف فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کے حدیث سے فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرض کیا کیونکہ شریعت یہ اللہ کی طرف سے جو احکام فرض ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں فرض ہوتے ہیں نبی کا کام انفراض و احکام کو پہنچانا ہے نبی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں یہ عبادتیں فرض ہیں بندوں کو بتاؤ نبی بتاتے ہیں اس لئے آپ کی طرف منصوب کر کے جب کہا جائے گا کہ فرض ہے فرض کی آپ نے یا سنک کی آپ نے جیسے قیام اللہ علیہ ہے جس کا مطلب یہ ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرض کیا اور نبی سے کہا کہ بندوں کو بتا دو کہ یہ فرض ہے اس کو ہمیں بہت اچھے سے جاننا چاہیے کہ عبادت کے اندر یا احکام کے اندر یہ دین کی جو باتیں ہم کہتے ہیں حقیقت میں یہ سوچ لنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کہا ہے نبی نے اسے پہنچایا ہے اس لئے اس سلسلے میں ہمیں محتاط بھی رہنا چاہیے کوئی بات غلق بات اپنی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ نے زکاة الفطر یعنی صدق فطر کو فرض کیا کیوں تاکہ روزہ دار کا روزہ لغو اور رفض سے پاک ہو جائے یعنی روزہ رہتے ہوئے روزہ دار سے جو لغو اور رفض جو گناہ کا کام ہو گیا ہے جانے یا انجانے میں اس سے روزہ کو پاک کر دیا جائے وَتُعْمَتِ الْلِلْمَسَاقِين اور مسکینوں کا کھانا ہو جائے یہ تو اپنی جگہ ہے مسکین وہ لوگ جن کی روزہ اللہ رب العالمین نے تنکی ہے فقیر و مسکین میں لوگوں نے فرق یہ کیا ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو یہاں کیا امتِ الْلِلْمَسَاقِين کا ہے جس کے اندر دونوں داخل ہیں فقیر و مسکین دونوں یعنی اس کے فرض کیا کہ جن کی روزہ اللہ نے تنکی ہے جن کو اللہ نے دنیا کم دیا ہے جو نانشبینہ کے بھی محتاج ہو جاتے ہیں ان کی بھی ان کے بھی کھانے کے انتظام ہو جائے اور روزہ کے بعد جو عید جو تہوار اللہ نے دیا ہے اس میں وہ بھی دوسروں کے ساتھ پورے طور پر شریک ہوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھلانے کے محتاج نہ رہے تو بنیادی طور پر اس لیے اس روزہ کو اس صدقہ فطر کو فرض کیا گیا لیکن یہ صدقہ فطر جو فرض ہے کتنا نکالا جائے گا کس کی طرف نکالا جائے گا کم نکالا جائے گا اس تینوں کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر کی مشہور حدیث میں کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکات الفطر ساعم من تمر ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکر والعنثہ والصغیر والکبیر من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الْسَّلَا بخاری مسلم کے حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقِ فطر کو فرض کیا کتنا حجور میں سے ایک سعہ اور جوہ میں سے ایک سعہ کس کے اوپر ہر آزاد غلام مذکر یعنی مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے مسلمانوں پر روضہ فرض ہے مسلمانوں میں سے ہر ہر فرض پر صدقِ فطر واجب ہے چاہے وہ آزاد ہو کہ غلام کہیں نوکری کرتا ہو کہ کہیں خود اپنا کماتا ہو چاہے مرد ہو کہ عورت اور چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا چھوٹے میں یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ عید کا چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے صدقِ فطر دیا جائے گا اس کی طرف سے بھی صدقِ فطر دیا جائے گا وہ بھی صغیر کے اندر داخل ہیں سب کی طرف سے اور اس کے دینے کا ذمہ دار کون ہے جس کی روزی آپ کے اوپر ہے جس کو آپ کھلاتے ہیں ان سب کا آپ کے ذمہ وہ امر ابھیا اور کب نکالا جائے اور یہ حکم دیا کہ عید گاہ جانے سے پہلے نماز یا عید ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے تین چیزیں کتنا دیا جائے ایک ساہ ایک ساہ کتنا ہوتا ہے پرانے وقت میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تین سیر ہوتا ہے تین سیر آج کے کلو کے حساب سے کچھ لوگوں نے دو سو پچاس کہا ہے کچھ لوگوں نے دو ساٹھ کہا ہے حقیقت میں ساہ یہ نپنا ہے تولنے کالا نہیں ہے ناپنے کا ہے اس لیے اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہلکی بھاری ہوتی ہیں خجور ہے جو ہے اسی طرح آپ اپنا چاول ہے آٹا ہے گے ہوں ہے سب کا تول الگ الگ ہوتا ہے ساہ ایک نپنا بنا کر اسی سے نکالا جائے گا جس کی مقدار زیادہ ہوگی چاہے مقدار زیادہ ہو یا کم ہو گے ہوں سے دیکھئے بات یاد رکھے رہی علماء نے جو کہا ہے گے ہوں سے دو کلو ساٹھ گرام یہ سب سے محتاط ہے دو کلو گے ہوں سے دو کلو ساٹھ گرام یہ سب سے محتاط ہے یہ نپنا ہے اس نپنے کے اندر آپ جو چیز نکالیں گے اسی نپنے سے اس کو نپے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے ایک ساہ اسے لکھا ہے ساہ یہ نپنے کہا رہا ہے یہ واقعدہ آج بھی اور وہ کیاں اس کا احتمام ہے ہمارے ہیں نہیں احتمام میں اور وہ کیاں خاطر مشاق کیاں بڑے عالماء کیاں احتمام ہے مدینے میں خاطر طور پر ان کا نسلن بعدا نسلن نسلن بعدا نسلن ساعت آتا ہے اور اس ساعت وہ ہر سال بنوا کر باٹھتے بھی ہیں اس سا سے بھی ان لوگوں نے ناپہ ہے اس سا ہی سے اس سا کے ناپہی سے ایک سا دینا ہے اتنیے گیوں کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو کلو شیسو گرام آٹا اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ گھٹ کر دو کلو پانچ سو گرام ہو جاتا ہے تو ایک سا سے وہ ایک سا متین ہے یہ تو ہوا مقدار یعنی کتنا ہم کو نکالنا ہے اور نکالنا ہے ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے چھوٹا بڑا روزہ رکھنے والا ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے اس کے علت جو بھی ہے لیکن اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس کی طرف سے ہر فرد کی طرف سے اور آدمی جس کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے اگر کوئی آدمی کسی نوکر کا رکھے ہوئے ہے جو تنخواہ پر ہے صرف تنخواہ اس کو دیتا ہے اس سے اور اس کو کوئی مطلب نہیں ہے مہینہ پورا ہوا اس کی تنخواہ دے دیا وہ گیا وہ اپنا کھاتا ہے پیتا ہے وہ اپنا انتظام کرتا ہے اس کے صدق فطر کا وہ ذمہ دار نہیں کیونکہ وہ اپنے روزی کا جو مزدوری آپ کے ہاں کر رہا ہے وہ اپنے روزی کا خود ذمہ دار ہے اس کو آپ نے پیسہ دے دیا وہ چلا گیا وہ خود اپنے روزی کا انتظام کر رہا ہے وہ صدق فطر وہ خود اپنا نکالے گا وہ صدقیفت خود اپنا نکالے گا وہ اس کے صدقیفت رکھے آپ جمعہ دارتے ہیں لیکن جن لوگ کی روزی آپ کے جمعہ ہے آپ کھلاتے ہیں اس کو آپ نے کسی مزدورین کو رکھا ہے جو برطن دوتی کرتی ہے اور آپ اس کو کھلاتے ہیں باقیدہ کھانا دیتے ہیں اس کے کھانے کے اندرام کرتے ہیں اس کے گھر کے کھانے کے اندرام کرتے ہیں تو اس کے صدقیفت رکھ بیا یہ فرق ہے ادائیگی میں بھی اور نکالنے کا وقت جات نے بتلایا نماز پڑھنے سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ہم نے حمد رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا انہوں نے کہا سب سے افضل وقت صدق فتح نکالنے کا چاند نکلنے کے بعد عید کا چاند جب نکل جائے اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ عید کا چاند نکلنے کے بعد یعنی مغرب کے بعد سے لے کر جب تک نماز نہیں ادا کیا تھی اس کے ترمیان کہتے ہیں سب سے افضلے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں نکالتے تھے اور اسی وقت میں نکالنے کا آپ نے اپنے دیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا من اداہا قبل السلاتی فیہ زکاة مقبولہ ومن اداہا بعد السلات فیہ صدقت من الصدقات جس آدمی نے نماز ادا کرنے سے نماز عید ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو یہ صدق فط مقبول ہے یہ صدق فط مقبول ہے اور جس نے اس کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے صدقات ہو جائے گا لیکن صدقہ نہیں ہوگا اسی لئے شیخ حسیمین وغیرہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بلاعظ جان بوجھ کر عید کے بعد صدق فط ادا کرے عید کی نماز کے بعد تو اس کا صدق فط ادا نہیں ہوگا بلکہ گنہگار ہوگا صدق فط اس کا ادا نہیں ہوگا گنہگار ہوگا اگر بلا کسی عدر جان بوجھ کر عید سے پہلے صدق فط ادا نہیں کیا تو وہ ادا نہیں ہوگا وہ گنہگار ہوگا کیونکہ یہ عبادت ہوئے جو وقت سے ساتھ بندی ہوئی ہے اس کا وقت ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے تو میرے بھائیوں یہ صدق فط کے احکام ہیں اس کو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے روزے کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں میں قبول فرمائے یہ روزوں کے ساتھ لگا ہوا ہے روزے کو پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اس لئے صدق فط کی ادایگی کے سلسل میں بہت محتاط رہنا چاہیے آپ کے آسانی کے لئے جمعیت نے صدق فط کی صحیح تقسیم کا انتظام کیا ہوا ہے کئی سالوں سے جمعیت اپنے طور پر لوگوں کے صدق فط کو اکٹھا کر کے مستحق قید تک پہنچتا جاتی ہے اور جمعیت کا نظام یہ ہے کہ مغرب کی چاند نکلنے کے بعد مغرب کے بعد صبح نماز عید سے پہلے اسی وقت میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اس میں چونکہ آسانی کے لئے اور اس کا فتوہ موجود ہے شیخ حسیمین وغیرہ کا یہ لوگوں سے کہایاتا ہے کہ آپ پیسہ دیں ضرور لیکن یہ جانے رکھیں کہ پیسہ دینا صدق فط میں جاہد نہیں ہے اگر کسی نے پیسہ نکالا صدق فط اس کا صدق فط ادا نہیں ہوگا آپ جو جمعیت کو دیتے ہیں تو جمعیت آپ کا وکیل ہوتی ہے وہ آپ کے لئے انتظام کرتی ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے نوکر کو دے پیسہ کہ جاؤ گہوں کھڑی دو اور اس کو مستحقین کے درمیان جو مستحقین کے درمیان تقسیم کر دو صرف آسانی کے لئے کہ آپ کا صدق فط زیلہ کے اندر کہیں بھی آسانی سے پہنچ جائے جس کے مستحق ہیں آپ سے پیسہ لے کر لیکن گلے کی شکل میں اور آپ کی طرف سے بھی گلے کی نیت کر کے صدق فط جمعیت ادا کر دی ہے اس لئے اس میں کوئی التباس نہیں ہے شیخ حسیمین کا صاف فتوہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو وقیل بنا کر پیسہ دے دے کہ لے جاؤ اس سے صدق فط ہمارا اتنا ہوتا ہے اس سے گلہ خرید کر اور صدق فط جو ہمارا اتنا ہوتا ہے وہ مستحقین کے درمیان تقسیم کر دو فلا بات سب ہی کہتے ہیں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ نے گلہ دیا ہے آپ نے پیسہ نہیں دیا ہے کسی بھی آدمی سے جب بھی آپ کریں گے تو جا کر پیسے ہی سے گلہ خریدیں گے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کریں گے تو آپ یہ پیسہ کسی کو دیں اور کہیں کہ اس سے جا کر گلہ خرید لو اور تقسیم کر دو تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے جمعیت ہمارا ہماری اور آپ کی جمعیت یہی کام کرتی ہے آپ کے آسانی کے لیے جمعیت نیس سال بھی اس کا انتظام کیا ہے اور اس کے لیے کچھ ذمہ داران متعین کیے ہیں آپ ان ذمہ داران سے ملاقات کر کے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر صدق فطر اس جگہ پر دینا ہے جہاں سے تقسیم ہوتا ہے تو آپ دو دن پہلے تک دو دن اس سے دو دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باقعدہ صحیح سنت سے ہے کہ وہ بیت المال میں دو دن پہلے جمع کر دے دیتے ہیں اور موجودہ دور کے جید و علماء نے بھی باقعدہ یہ فتوہ دیا ہے کہ جہاں سے تقسیم ہوتا ہے وہاں ایک دو دن پہلے بھی آدمی اگر اپنا پہنچا دے دے کہ باقعدہ وہ انتظام کر کے اسے تقسیم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ظہوری نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ مغرب کے بعد ہی دیں بلکہ ایک دو دن پہلے بھی اگر وہاں پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ انتظام کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے صدق فطر کو ان کو قبول فرمائے ان نے جو بھی عبادتیں کی ہیں رب العالمین سب کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کے لئے ان سب کو کفارہ بنا دیں رفع درجات کا ذریعہ بنا دیں اپنے ہاں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیں اور ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی برائی اور شرط سے محفوظ کر دیں رب العالمین تو ہمارے لئے اپنے حفظ امان میں اپنے حفظ امان میں ہم سب کو رکھ اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ کر دیں امہ علیہ السلام